ہیلو گائز ویلکم کرتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں چینگ آن کاروان اور چینگ آن کاروان پلس کے حوالے سے جو پاکستان میں آ رہی ہیں اور آج گروہ فار یو چینل کے پر میں پورا اس کا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم جو ہے وہ ریویو کریں گے سپیکس دیکھیں گے اور میں اپنے کومنٹس بھی دوں گا کہ گاڑی کیسی ہے ریزن ایبر پرائز میں آتی ہے نہیں آتی کیا کیا چیزیں اس میں اویلیبل ہیں تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں تو بینہ ٹائم ویس کی آج کی اس ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور اگر چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بینل نوٹفیکشن ضرور پریس کر دیں اس کی بات کر لی جائے تو گائز آپ لوگوں کو بتایا چاہوں جو اس کی قیمت چل لی ہے وہ 27 لاکھ 80 ہزار پیس لے کر 30 لاکھ روپے تک چل لی ہے اس کے دو ویڈینٹس آ رہے ہیں اور دونوں ویڈینٹس کی جو قیمت ہے وہ مختلف ہے تو آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ویڈینٹس کے حوالے سے اس میں ایک چینگان کاروان بیس موڈل ہے جو کہ 1.0 کے نام سے آ رہا ہے ہزار سی سی ہے مینول میں ہے پیٹرول ویڈین ہے اس میں ریئر ایسی وینڈز فوگ لائٹس ایموبیلائزر سٹیرنگ اڈجسمنٹس اور ایر کنڈیشن جیسی آپشنز موجود ہیں دلیوری ٹائم ایک منت کا دیا گیا ہے دوسرا ویڈینٹس جو کہ اس وقت 30 لاکھ روپے کا ہے 1.2 کاروان پلس کے نام سے آتا ہے جو کہ 3 منز کا دلیوری ٹائم جس کا رکھا گیا ہے 1243 سیسی یہ گاڑی ہے مینول ہے پیٹرول برجین میں آتی ہے ریئر ایسی وینڈز ایڈجسٹیبل ہیڈ لائٹس فوگ لائٹس پاور وینڈوز پاور سٹیرنگ پاور ڈور کیل ایسی انٹری جیسی بیسک آپشن اس میں موجود ہیں لیکن آگے چلکی میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بتاتا ہوں پہرے تو آپ کو یہ بتا چاہوں کہ یہ گاڑی کے ایوریج کتنی دیتی ہے تو آپ کو بتا چلوں کہ یہ گاڑی جو میلیج دے رہی ہے وہ 12 سے 14 کے درمیان دے رہی ہے مینول ہے ٹرانس میشن پیٹرول برجین میں آتی ہے یہ اور ایوریج بھی کافی اچھی دیتی ہے 12 سے 15-16 میکسیمم جو ہے وہ ایوریج دے دیتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کے انوائرمنٹ میں اس کو چلا رہے ہیں اور کیا جو ہے وہ پروسیجر ہے اس کو چلانے کا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے ہائیڈائٹڈ فیچرز کے حوالے سے بتاتا چلوں تو اس کی جو لیندھ ہے وہ 39-80 کی ہے ویٹ تا آپ کو 1620 اور جبکہ ہائٹ آپ کو 1890 ملتے گئے گاڑی کے اندر جو ڈسپریسمنٹ ہے وہ 999 اور 1243 دوسرے بیرینڈ میں آ جاتی ہے گاڑی کی جو ہائرس پاور ہے وہ 68 کی ہے 1000 سیسی والے کی اور جبکہ 72 کی ہے 1200 سیسی والے بیرینڈ کی یہ آپ کو 40 لیٹر فیول ٹینک کے ساتھ آ رہی ہے جس کی جو ڈا سپیڈ ہے وہ 120 سے لے کر 180 کے درمیان ہے اس گاڑی کو منی وین کے نام سے انٹریجوز کروایا گیا ہے اس کی گراؤنڈ کرینرز 165 ایم کی ہے ٹرانسمیشن اس میں دونوں ویرینڈ مینویل میں آ رہے ہیں اس کی ٹورک کی بات کر لی جائے 92 اس میں 1000 کی سیسی گاڑی کی ٹورک ملتی ہے اور جبکہ جو ہے وہ 119 جو ہے آپ کو 1200 سیسی والے ویرینڈ کی ملتی ہے اس کے ویرینڈ کے حوالے سے بتا جاؤں ایک جو اس کا 1000 سیسی والا ویرینڈ ہے وہ 1130 کیجی کا ہے جبکہ اس کا جو دوسرا ویرینڈ ہے وہ 1140 کیجی کا آپ کو ملتا ہے مائلیج میں نے آپ کو بتائی 10 سے لے کر تقریبا 16 کے درمیان اس کی ایوریج ہے depend کرتا ہے condition wise long roots پہ short roots پہ نکل دیا ہے long roots پہ بات کر لی جائے تو 14 سے 16 کے درمیان اور short roots پر اس کا 3000 سیسی والا ویرینڈ ہے وہ 14 سے 16 کے درمیان long roots پر دے رہے اور 12 سے 14 کے درمیان short roots پر جبکہ 1260 ویرینڈ دو کلومیٹر کم دیتا ہے اس کے علاوہ سیٹنگ کے حالے سے بات کی جائے بڑی اچھی سیٹنگ کے حالے اچھا موڈل ہو سکتا ہے سات بندے اس میں بڑا ارام سے بیٹھ سکتے ہیں ٹائر سائز کے حالے سے بات کی جائے ایک سو پین ست ست آر فور ٹائر جیس میں گئے گیا فرنٹ کی لوگ اور فرنٹ کی گل بہت پیار گیا بیک کے لوگ بھی اچھی اور انٹیئر بھی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اس گاڑی کے لیٹر کچھ اچھی بات میں سٹیلنٹ فرنٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو شو کیس گرل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ پولی کیشن کے ساتھ ایڈ آن کی گئی ہے اس کی گرل جو ہے وہ بہت ہیلیزونٹل ہے اور سٹائل ہیڈ لائٹس دے دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو ایکسیلنٹ الومینیم کے ویزیبیلیٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے ساتھ یہاں پر آپ کو فوگ لائمز ایڈ کر دی گئی ہیں گاڑی کے اندر ہیڈ لائمز بھی آپ دیکھنے کو مل جاتے ہیں سائیڈ سویپ ریئر الیڈ لائٹس دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے ساتھ جو بہت اچھی دیکھنے کو مل تی ہے اس کے ساتھ بتائے جال ہوں یہاں پر سلائیڈ ریئر دور آپ کو دے دیا گیا ہے اس گاڑی میں جو ہے بہت سلیک سٹائلیش دیزائن کی ہے اگر انٹیئر کے بات کر لیں تو چھوڑی چی تو آپ لوگ کو بتائے چلوں اس کا کافی کمفرٹیبل انٹیئر بنایا گیا ہے چھے سے سات بندے بڑی ارام سے اس گاڑی کے اندر انٹیئنمنٹ تیمپریچر سیٹنگ جیسی آپشن بھی اس گاڑی کے اندر مجود ہیں ایک سٹی بھی اس گاڑی میں آپ مل جاتی جہاں پہ آپ دو مزید سیڈ ایڈ اون بھی کر سکتے ہیں ایم موبلائزر ای 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 بری لک بریکنگ سسٹم پاور ڈور لک چائیڈ لوگ جیسے آپشن بھی اس گاڑی میں آپ کو آبیلی بل کر دیئے گئے ہیں تو آپ کو بہت ساری اپشن جو ہنڈلنگ بہت اچھی ہے یہاں پر ویل بیس آپ کو 25 35 کی دیکھنے کو مل لی ہے جبکہ گراؤنڈ کرنس 151 کی پروائیڈ کی گئی ہے فاسٹ سپیڈ اور ہائی وی کے اوپر بھی گاڑی وی بہت اچھا ایکسپیلنس آپ کو لاکر دیتی ہے گاڑی کی تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جل ہی کمپیریسن وی بھی دیکھ آئیں گے ساتھ آپ کو بتائے چلوں کہ اس گاڑی کے میں اچھی چیزیں کیا ملتی ہیں بری چیزیں کیا ملتی ہیں تو آپ لوگوں بتائیں چلوں جو سب سے اچھی چیز گاڑی کی وہ بہت اکنومیکل ہے چاہیے میوریج پائنٹ آف یو سے دیکھیں یا ہم کاسٹ افیکٹیو کے حوالے سے دیکھیں یا ہم اس کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھیں ساری چیزوں میں ہمیں کافی اکنومیکل گاڑی بلان ایسی اس کے اندر ہر دونوں مارڈل میں مجود ہے اور سٹینڈرڈ ہے اور بہت اچھی کوالیٹی پروائیڈ کرتا ہے اس کے اندر بہت اچھا رسپونس دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹیوئر سیٹنگ ریزائر دیمینشن وہ بھی اچھی پروائیڈ کی گئی ہے کیابن میں اس کے تھوڑی بہت نوائس رہتی ہے روڈ گریپ اس کی بہتر کی جا سکتی آنے والے فیوچر میں اور پرائیس جو تھوڑی سی لیٹل بٹ زیادہ ہے اگر یہ 22 تیس لاخ روپے کی ہوتی تو میرے خال میں کافی ریزنیبل اپشن ہو سکتا تھا اس وقت کنکولین کی بات کروں اس وقت پاکستان میں جو بلان چل رہی ہے سب سے زیادہ اور ایکس پی بھی چل لی ہے اور ابھی جو ہے فور لینڈ کی جانب سے گاڑی لانچ کی گئی ہے بٹ اتنے سارے فیچرز کے ساتھ ریزنیبل پرائیس کے اندر میرے خیال میں کاروان پلاس ایک بہت اچھا اپشن ہے جہاں پر کمپنی کی بیک اینڈ پر سپورٹ بھی مل رہی ہے پارس کبھی کوئی اشیو نہیں ہے اور کمپنی آپ کو فل سپورٹ بھی پروائیڈ کر رہی ہے ان سارے چیزوں کو دیکھتے رہے میں یہ چیزیں آپ کو کلیر کر دیں گے ویڈیو چھ لے گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو کرنے سبسکرائب اسی طرح کی دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہے گئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے ملاقات ہوگی اپنا سو گائز ٹیک کیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا